بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو ہیلتی ہوں گے ہیپی ہوں گے جا رہے ہیں آباد رہے ہیں آج میں آپ کے لئے زبددہ سیٹرکس لائی ہوں یہ ہمارے جو کپ ہوتے ہیں تو ان کے ہینڈل ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں بہت کچھے ہوتے ہیں ٹوٹنے کی تو ایک الگ سی بات ہوتی ہے لیکن بٹ ہم اکثر کپ جب ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کپ اتنا کچھو ہوتا ہے کہ یہ ہینڈل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کپ زمین پہ ہوتا ہے تو اس سیچویشن میں اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور ٹری کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا تو یہاں پر آپ نے نیم گرم پانی لے لینا ہے جب آپ اپنے کپ لاتے ہیں درجن دو درجن تو ایک ٹپ میں آپ نے نیم گرم پانی لے لینا ہے اس میں جس طرح میں بھگو کے رکھ رہی ہوں کپ اس طرح آپ نے ہینڈل نیچے کی طرف کپ کے جہاں سے آپ پکڑتے ہیں نا کپ کو تو وہاں آپ نے ان کو نیچے کی طرف رکھ دینا ہے اور یہ اور نائٹ کے لیے آپ بھگو کے رکھتے ہیں کوئی بھی آپ کے کپ ہیں یہ تو کانچ کے جو دوسرے بھی کپ ہوتے ہیں کتنے بھی مہنگے مہنگے سیٹ ہوتے ہیں اس طرح آپ بھگو کے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کپ جو ہے نا لونگ لائف ہو جائیں گے اچھا چلیں گے اور یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ہینڈل ذرا سی ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں وہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے چلتے ہیں جی اپنی نیکس ٹیپس کی طرف جو کہ بہت زبردہ سی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ جی اکثر جانوں لگاتے وقت ہاتھوں میں تیلے چپتے ہیں بچیاں بھی شکایت کرتی ہیں کہ ہم جانوں نہیں لگاتے ہمارے ہاتھ میں درد ہوتے تیلے چپتے ہیں حالانکہ اب جانوں آپ نے اچھے سے سیٹ کر کے باندھو ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کے ساتھ یہ پروبلم ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھر سے لیں ایک پرانا پھٹا پرانا موزہ جراب جو کہ سردیوں کی ہو سوفٹ اور نرم ہو تو آپ نے اس طرح موزہ لے لینا ہے اور یہ کنفرم کر لیں کہ یہ ساف ستر ہے کیونکہ جیمز جو ہوتے ہیں پھیلنے میں دیر نہیں لگاتے بس آپ کپڑا جتنا بھی پرانا ہو بس آپ کو اس کو دھونوں ہوتا ہے ساف ہو جاتا ہے تو یہ جس طرح موزہ میں نے دھویا ہوا ہے بس موزہ میں نے جانوں کی اوپر چڑھا دی اب آپ آٹھ دس کمروں سے جانوں لگائیں آپ کے ہاتھ میں ذرہ بھی نہ جانوں کی تیلے چوبیں گے اور نہ آپ کے ہاتھ کی ہتیلی میں درد ہوگا کیونکہ آپ نے اس کی پر ایک اچھا سا موزہ جراب چڑھا دی ہے اسی وجہ سے آپ کا جو ہے نا ہاتھ محفوظ رہے گا اور یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپس کی طرف جو کہ بہت ہی زبردست ہے ہی جی اکثر آپ نے دیکھو گا ککر میں جب ہم ککر میں کوئی چیز بائل کر رہے ہوتے ہیں تو پانی سارا باہر نکر رہتا ہے یہ ان جگہوں پر زنگ چاٹ جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ ککر خراب ہو گیا بس آپ نے ککنگ اوئل لے لینا ہے جب بھی کوئی چیز بائل کر رہے ہوں تھوڑی سے آپ نے اس کھانے میں بھی شامل کر دینا ہے کوکنگ اوئل پھر بھی آپ کا جو ہے نا اوئل باہر نہیں پانی باہر نہیں نکلے گا جب سی ٹی آر لگتی ہے اور ویڈ جو ہے نا ہیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی سارا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی یوز کر دیا پانی میں تھوڑا سا اوئل ڈال دیا کریں تو پانی بالکل نہیں نکلے گا اور اسی طرح تھوڑا سا اوئل یہاں پر جو ربر لگی ہوئی ہے کوکر کے اندر اس کے اوپر بھی لگا دیا کریں تو اس طرح جو ہے نا آپ کا کوکر محفوظ رہے گا کوئی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوگی آپ کو اور بہت سی جگہ گندی ہو جاتی ہے جب کوکر سے پانی نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے تو پانی آپ اتنا ہی ایٹ کیا کریں جتنا جو ہے آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپس کی طرف جو کہ بہت ہی زبدست ہے بہت ہی کمال کی ہے یہ میں ٹرائی کرتی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اکثر خواتین کو جو ہے نا الرجی ہوتی ہے لیسن وہ نہیں چھیل سکتی تو آج ہم آپ کو آٹھ دس کلو جو ہے نا لیسن چھیلنے کا طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کے نیل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ کے ہاتھ بھی نہیں جلیں گے اور آپ کو لگے گئی نہیں کہ آپ نے اتنا بہت سارا لیسن اتنی آسانی سے چھیل رہا ہے اکثر آپ نے دیکھو گا کہ لیسن ہم چھیلتے ہیں تو لیسن کا جو پانی ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگتا ہے تو ہاتھ بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے نیل بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے لیسن آپ نے جب بھی چھیل نو کلو دو کلو دس کلو آپ نے ایک پانی لے لینا ہے بڑے سارے برتن میں نیم گرم پانی جی بالکل آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں اس طرح لیسن کی کلیاں آپ نے ایک ایک کر کے بالکل الگ کر کے ڈال دینا ہے اور پھر کسی سپون کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو چھیلنا سٹارٹ کر دیں یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں جب بھی اپنے فریج میں لیسن کو چھیل کے سیف کرتی ہوں تو میرا یہی طریقوں ہوتا ہے اب رمضان کے لیے بھی میں نے اسی طرح کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ چھلکے بالکل موٹے موٹے سے ہو چکے ہیں اوپر آ چکے ہیں اور بس اب ان کو اتار دیا ہے ہم ہاتھ میں لے رہے ہیں تو چھلکے سارے اتر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر کا جتنا بھی لیسنیں اسی طرح صاف کر کے آپ اپنے فریزر میں رکھ سکتے ہیں پیس کے اچھے سے کہ جیسی جب آپ کھانا بناتے ہیں تو لیٹ جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہم پیسا ہوا لیسن نکال لیتے ہیں بہت آسانی سے ہماری کوکنگ ہو جاتی ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی آسانی سے چھلکے جو ہے نا لیسن کو چھوڑ رہے ہیں اس سے جدا ہو رہے ہیں اور بلکل صاف سترے پانی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کلر بھی بلکل صاف رہتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹرکس بھی پسند آئی ہوگی چلتے ہیں جی نیکس ٹرپس کی طرف اکثر اس طرح کی مشینیں گندی ہو جاتی ہیں تو ان کو پانی سے دو دیتی ہیں خواتین صاف کر لیتی ہیں گیلہ کپڑا لگا لیتی ہیں یا تو اس پر لگا دیتی ہیں آئل ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں آج ہم آپ کے ساتھ زبدہ سی ٹرکس شیئر کریں گے آپ نے کول گیٹ لگا دینا ہے اس کی اوپر تھوڑا سا جس کے ساتھ آپ دان صاف کرتے ہیں نا تو یہ اس کو بھی بلکل صاف شفاف کر دے گا پانی آپ بلکل نہیں لگائیں اس سے ارث آتا ہے کرنٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے بس کول گیٹ کے ساتھ اس کی اوپر جتنے بھی داگ دبے ہیں آپ نے اس طرح سوفٹ سا کپڑا لے لینا ہے یہ اکثر ہم جاتے ہیں شوپنگ کے لیے تو ہماری شوپنگ کے ساتھ اس طرح کے بیگ آ جاتے ہیں بہت سوفٹ ہوتے ہیں آپ پھینکا مت کریں بس آپ نے یہ کول گیٹ کافی رہے گا بس آپ نے سار اس کو لگا لینے میں اپنی ساری جو اس طرح کی مشینیں ہوتی ہیں تو اسی طرح کول گیٹ سے صاف کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ لگنے کا خطرہ بہت کام ہوتا ہے تو اگر آپ کی تار خراب ہوئی ہے تار کے اوپر نشان داگ دبے پڑے ہیں وائٹ کلر کی تو اس کو بھی آپ اس سے صاف کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو یہاں پر دیکھیں تار ہماری بلکل صاف ستری ہے اور یہاں پر مشین ہماری چمک دمک اٹھی ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ساری ٹکس ان ٹکس ہماری پسند آئی ہوگی تو یہاں پر جی دیکھیں بلکل بھولئے کلر بھی صاف سترہ نظر آ رہا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ